بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جناب میں بنانے جا رہی ہوں چاول علو اور چکن کے چاول بنائیں گی میں چکن لیے ہاف کی جی کے قریب چکن ہے ساری بھون لیس ہے گھر پر پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا یہ یوز کر لیتے ہیں چاول ہیں ایک کلو میرے پاس اور آدھا کلو علو ہیں آدھا کلو سب تھوڑے زیادہ ہی ہیں علو میں نے اس طرح کیوپس کارٹ لیا ہے علو کے دیفرنٹ ریسیپی بنائیں گے علو والے چاول بہت سے نہیں بنائیں گے جسے بنتے ہیں پہلے میں تھوڑا سا آئل لوں گی آپ جا پہ چینل کو لائک اور سب پرائب کریں پہلے کن کو دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچیں تو جناب سب سے پہلے ہم تھوڑا سا آئل لے کے علو کو پرائے کریں گے ٹھیک ہے بلکل ڈیفرنٹ سی ریسیپی ہے چاول بڑے مزے کے بنائیں گے آپ لوگ جب دور پرائے چیجئے گا تو یہ میں آلو رال دیں ہوں اور ان کو فرائے کریں گے ہم نے فرائے کریں گے آلو کھا پھرے کریں گے پانچ سے ساک میٹر پھرے کریں گے پھر چکن فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اپنے چاول بہرہا دیں گے یہ دیکھیں فرینڈ آلو مالے فرائے ہو گئے ہیں اب میں ان کو نکار رہی ہوں پانچ مٹ کے لئے نے فرائے کیا ہے چوندے ہیںیں کہ کھانا phenomena ano sólo راضا ہے نمک ایدalarıAnnète اور پڑ 감ز یہ shows یعنی تو آپ نے کہا ہے کھانا ہے اور پڑن کھانا ہوں Murder پھر کبھی ہماری کیا نیائیں پھر کبھی صفحہ کبھی منتقا ہوں پہلے گا's کے ساتھ میں پھائے کرنے کے بعد پھائے کرنے کے بعد پھائے کرنے کے بعد پھائے کریں پیاز آلو کیا ہے پیاز آلو کیا ہے آلو اور چکن ہمارے فرائے ہو چکے ہیں سیپلز کر رہی ہوں اور یہ میں نے دیچ کے میں آئی لیا تو اسی میں ہم دھڑکا دھگا لیں گے پیاز ٹھال رہی ہوں اس میں میں پیاز کو براؤن کریں گے بھی چکے ہیں نیسے منزل کریں گے کرنے رہی ہوں ہم آغاز لڑکا شاہدم چیز خمک کرنے بے ہم آمیں اور Pumped کریں اور PhD کجرب شوہ�� ایسا ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے لائٹ ہی براؤن رکھنا ہے تو اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں یہاں ہوں کہ مجھے وہ چاول کمی لگتے ہیں جس میں تڑکا نہیں بنتا اور ایسا ہی اس میں مسائلے کے لگتے ہیں تڑکی والے چاول زیادہ مجھے چی لگتے ہیں ان کا تیر چلک سے ہی آتا ہے تو مجھے وہ چاول جس میں پیاز میں ادرا کلستن سارا ڈال دیتے ہیں مجھے وہ کساند نہیں ہے میں پرسنلی ہوں میں نہیں کھاتی ہوں تو اب ہم اس میں اپنے مسائلے ایڈ کریں گے مسائلوں میں میں نے لیا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس نمک ہے زیرا ہے تھوڑا سا جوائن ہے تھوڑی لال مرچ ہے ہلڈی ہے پیسا ہوا دھنیا ہے اور دو ڈنڈیا ہے میرے پاس تارسینی کی ایڈ کر دیں گے اس میں ایک ادر ٹماٹر ہے وہ ایڈ کر دیں گے اس کندر کہ وہ میں نے کات کر رکھا ہوا ہے ایک ادر ٹماٹر یہ چھوڑ چھوڑے پیسیز کی ہوں اسے کی گئے جزبے و ایڈ کر دیں گے اور یہ سورڑ distinguPower بھر کے بچے سوڑ چapat کر دیں گےنسا ہوا ہے کچھ و م sign inF referringum اور وہ بھر کے بچے بچے remaining 1 آج یعیک سورڑ چوڑ دیں گے سatر مکمل بن prosecutor میں چلا گیا اب سner flu بٹے پیسیز جی ہیں ہوایاں ہم اپنا سالن بھونتے ہیں کھانے کا سیم ویسے ہم اپنا سالن بھونتے ہیں کھانے کا سیم ویسے اور آلو جو ہیں ہاپ کھوک ہیں تو ہم اس کو پھولی کھوک کر لیں گے کیونکہ ہاپ کھوک ہی تھے آلو پھولی کھوک تو میں نہیں کیا تھے بس فرائے کیا تھے تو ابھی تھوڑے سی قصر ہے اس میں ہم اچھی طرح پھر دھاپ کریں تو ان کو سالن کے جیسے پکائیں گے سالن بھونتا ہے ویسے بھون جائے گا جب تو پھر اس میں بات میں پانی ایڈ کریں گے جی جناب یہ دیکھیں سالن کی طرح ہماری مسالہ جو ہے وہ پک گیا ہے اور میں نے چولہ سلو کر دیا ہے تو اب میں اس میں آکے دو سپون دہیں ڈالوں گی اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو جیسے ڈال لیں گے تو زیادہ چھا ٹیسٹ آ جائے گا یہ دو سپون نے دہیں ایڈ کر دی بڑے سپون دو لیا ہے دہیں کے بھرکے دو ایڈ کر دی ہے اور چولے کو سنو کر کے آپ اس کو میکس کن لیں دہیں کے ساتھ ذرا گریوی وگر اچھی بن جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا جاتا ہے مرچے وگر میں نے سھکا مرچے ایڈ دہیں کی صحیح ہو کہ اب جب اس کو چھترا سے بھون لیا ہے تو تھوڑ دیر بھون لنے کے بعد نمک میں بلکت کرنے کنور کیوب کی تکریز میں جانتے ہیں ایریٹ جن mok میں بڑھا ہوں پانی ایٹھ گے سالن ہمارا تکریباً جاولوں کا مساعدہ ہے سالن میں تکریباً تکریباً ریڈی ہو چکا ببانی ایک کے سٹně ہوں لگانیئے یکہ جیسے�ng بہت بگا هیچ پہل چاول مگر ہتا ہے جیسے ہی من چانس Episode اللہ اپنے حساب سے کیجئے گا تو ابھی ہم اس کو بائل آنے دیں گے تو پھر اس میں چاوڑا اٹ کریں گے پانی بائل ہو گیا ہے اب ہم اس میں چاوڑا اٹ کر لیں گے نمک وگر آپ چاکے ڈال سکتی ہیں چاوڑا اٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ہری ملچے کاٹ کے ڈال لیں گے اگر آپ کو ملچ کم لگے مجھے تھوڑی کم لگ رہی تھی تو میں یہ موٹی موٹی ہری ملچ ڈالی ایک ہی ڈالیا کاٹ کے پانی ہمارا سوک چکا ہے اور چاوڑا اٹ کرنے پہ ہیں اب میں آکے دم لگا لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھتے تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا ہے اس طرح چاوڑا نیچے نہیں لگتے اور پاکت بھی اچھی جاتے ہیں کیونکہ چاوڑا میرے اٹ کرنے پہ ہیں اس طرح میں دم لگا رہی ہے ان کو تقریباً دس منٹ کا ہم دم دیں گے اس کو دس منٹ دوبارہ آپ کو دکھاتی ہوں جی جنابی دیکھ کے دس منٹ ہو چکے ہیں اور مارک شہر پاس سے چاوڑ ہمارے ریڈی ہیں تو آپ لوگ بھی اس طرح کی ریسی بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ڈیفرنٹسی ریسی بھی ہے آلو اور چکن کے چاوڑ تو دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا بہت سارا اور چینل کو لائک اور سبکرائب کرنا مد بھولیے گا اللہ حافظ